زیادہ سے زیادہ اس اتصال کا دائرہ کار یہ دنیا ہے برزخ میں آخرت میں قتل کوئی نہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اتنے عرصہ ہو گئے لیکن آپ کا وہ اتصال آج بھی قائم ہے اور کیا پتہ تک وہ اتصال قائم رہے گا آج کس طریقے سے قائم ہے وفا الوفا میں علامہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت نکلے آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتی خیر اللہ کن و مماتی خیر اللہ کن لوگوں میری زندگی بھی تمہاری لیے بہتر ہے اور میری موت بھی تمہاری لیے بہتر ہے پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کی اس دنیا سے چلا جانا کیسے بہتر ہوگا تو آپ نے فرمایا جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو اورزا علیہ آمال امتی مجھ پر میری امت کے آمال پیش کیے جائیں گے یعنی آج ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ عمل حضور کی خدمت پر پیش کیا جاتا ہے محسوس ہیں محسوس صاحب محسوس صاحب کی آج کی یہ جو محفل ہے یہ بھی حضور کی خدمت پیش کی جائیں گے وہ آپ نے انشاءت فرمایا کہ اورزا علیہ آمال امتی کہ مجھ پر میری امت کے آمال پیش کیے جائیں گے تو کیا ہوگی کیفیت اگر وہ عمل اچھے ہوں گے تو میں خوش ہوں گا اور اگر وہ عمل اچھے نہیں ہوں گے تو میں ان کی مغفرت کے لیے دعا تھا یہ ہے وہ اتصال جو آج بھی قائم ہے اور جو قیامت کے دن اتصال ہے وہ کیا ہے کہ ساری دنیا جو ہے مسلمان قیامت کی تکلیف قیامت کے دن کی تکلیف کو بدعاست کرتے رہیں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی دعا کریں گے یا اللہ ہماری یہ تکلیف کسی طریقے سے دور ہو جائے لوگ کہیں گے چلو آدم علیہ السلام کے پاس سلو ان سے دعا کریں اس لیے کہ وہ عبو البشر ہیں اللہ تعالیٰ کے پہلے خلیفہ ہیں لیکن جب لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو آدم علیہ السلام کیا کہیں گے اضحاب و علاق ہے لوگوں کسی اور کے پاس چلے جاؤ میں نے تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سے منع کیا تھا میں نے وہ چیز کھا لی اور میں اس پہ اتنا نادم ہوں کہ میں اپنے اللہ کی خدمت میں کوئی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ بھی کہیں گے اضحاب و علاق غیری کسی اور کے پاس چلے جاؤ یہاں تک کہ موسیٰ عیسیٰ بڑے بڑے عقابر انبیاء سب یہ کہہ دیں گے اضحاب و علاق غیری لوگوں کسی اور کے پاس چلے جاؤ لیکن اس وقت وہ اتصال جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کا وہ اتصال برزخ کے علاوہ آخرت میں بھی قائم ہے اور وہ اتصال کیا ہے آپ فرمائیں گے ہاں میرے پاس آؤ آپ نہیں کہیں گے کہ کسی اور کے پاس جاؤ یا میں آپ کے لئے کچھ نہیں کر سکتا بلکہ آپ یہ کہیں گے کہ آؤ میرے پاس آؤ میں آپ کے لئے کچھ کرتا چنانچہ آپ پھر اللہ کے حضور سجدہ دیس ہو جائیں گے اللہ کے حضور سجدہ کریں گے اور قیامت کی تکلیف اس کے دور کرنے کے حوالے سے آپ دعا کریں گے امت کی مقشش کی دعا کریں گے اور آپ کی جو آخری شفاعت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ یا اللہ میری امت کا حرف و فرد جس نے اس دنیا میں ایک مرتبہ کلمہ پڑا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑا ہے یا اللہ تو اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں یہ ہے یعنی وہ اتصال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ساتھ ہے اور اس وقت پھر کافی لوگ کیا فائش کریں گے چوتھویں پارے کے شروع میں ہے کاش کہ ہم نے بھی دنیا میں ایک مرتبہ کلمہ تیبہ پڑا ہوتا اور آج محمد رسول اللہ کی شفاعت سے بہرہ مند ہو جاتا ہے تو یہ کیا ہے یہ اتصال ہے میں نے جیسے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ نے اپنے بارے میں فرما دیا کہ مجھ سے محبت کیجئے اس میں بھی بے شمار حکمتیں ہیں وہ بھی عمت کی بہتری کے لیے فرمایا لیکن اگر ہم ان پہلووں کے اوپر بھی گھور کریں تو یہ پہلو بھی اس بات پر ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ آپ کا جمال آپ کا کمال آپ کا اتصال یہ سب چیزیں پوری دنیا میں اگر کوئی شخصیت ہے کہ جس شخصیت میں یہ چاروں وجہ محبت بدرجہ کمال پائے جاتے ہیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور پھر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ جو کوئی آدمی آپ کی ذات کے ساتھ محبت کی بنا پر میری اتباہ کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا یُحْبِبْكُمُ اللَّا کہ اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت کا نشد کرتے ہیں نہ صرف اللہ کی ذات محبت اس انسان سے کرتی ہے بالکہ پوری دنیا اس سے محبت کا نشد کرتے ہیں اس لیے کہ ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جس کسی انسان سے اللہ محبت کرنا شروع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جبریل کو کہتا ہے کہا جبریل جاؤ حالان انسان سے میں نے محبت کرنا شروع کر دی ہے اس کے اس عمل کی وجہ سے کہ جو عمل اس نے حضور کی محبت میں کی اب تم کیا کرو پوری دنیا میں اعلان کرنا کہ اے دنیا والے تم بھی اس انسان سے محبت کرنا شروع کریں چنانچہ وقت گزرتا جاتا ہے آخری وقت قیامت تک جو ہے وہ ہو جائے گا لیکن اس انسان کی محبت میں کمی نہیں آئے گی حضرت داتا گن بخشلی حجوری رحمت اللہ تعالیٰ پانچویں صدی ہجلی کے بزرگ اس وقت سے لے کہ آج تک ان کے بزار اقدس پہ ان پہ دربار پہ ہزار ہا لوگ دوزانہ جو ہے وہ شریک ہوتی ہے ہر انسان کے دل میں آپ کی محبت ہے کیوں محبت ہے نسل در نسل وہ محبت جو ہے وہ آتی چلی آ رہی ہے اور کیا مت تک یہ محبت رہے گا پت اس لیے محبت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبا محبت کے ساتھ کی حضرت امام ربانی مجدددل رحمت اللہ تعالیٰ آپ کی محبت ہمارے دلوں میں راستے خیر کیا مت تک لوگ آپ سے محبت کریں گے کیوں کریں گے اس لیے کہ آپ نے محبت کے ساتھ آپ کے دین کے احیاء کی کوشش کی صحابہ اکرام جیسے صیب صاحب نے بھی جیسے قبل بتایا آج تو ہم لوگ سنت کی قسمیں بنا لیتے ہیں کہ جی فرانس سنت موقدہ ہے وہ ضرور کر نہیں ہے فرانس سنت غیر موقدہ ہے اسے چھوڑ دینا ہے صحابہ اکرام سنت کی یہ تقسیم نہیں کرتے یہ سنت عادی ہے یہ آپ نے محض اپنی عادت کی وجہ سے کی لہٰذا ہمارے لیے یہ ایسی ضروری نہیں ہے آج ہم لوگوں نے یہ تقسیم نہیں کرتے لیکن صحابہ اکرام جو ہیں وہ ایسی تقسیم نہیں کرتے چنانچہ ایک صحابی ہیں وہ حج کے لیے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کے بعد واپس آئے تو ایک درخت کے نیچے تھوڑا سا آرام کیا اور پھر چل پڑے ساتھیوں نے پوچھا کہ بھی آپ تو آرام اگر کرنا تھا تو زیادہ دے تھے نہ تھا تو انہوں نے کہا نہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا تو آپ نے بھی اس درخت کے نیچے اتنا ہی قیام کیا تو لہٰذا دنیا کا کوئی کام جو آخری بات میں نے کہنا ہے ہم سب لوگ کام کرتے ہیں ہم نے کرنے ہوتے ہیں مثال کہ تو اپنہ ہانا ہے گسل کرنا ہے سب لوگ گسل کرتے ہیں لیکن اسی کام کو اگر سنت سمجھتے ہوئے کریں گے تو وہ کام آپ کے لئے باعث یا حضرت سواب ہو جاتا ہے آپ نے تھوکنا ہے تھوکنا ایک عام سا کام ہے ہر آدمی تھوکتا ہے لیکن تھوک سے وقت اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پیش نظر رکھ لیں کہ دائن طرف نہ تھوکیں آسمان کی طرف نہ تھوکیں تو آپ کا وہ تھوکنا جو ہے وہ بھی عبادت ہو لے آپ پشاب پخانا یہ سب چیزیں ہم لوگ ہماری طبیع ضرورت ہے اس کے مطابق کرتے ہیں اگر ان کاموں کے کرتے وقت بھی ان چیزوں کو پیش نظر رکھ رہے تو ہمارا یہ کام بھی اللہ کی ہاں عبادت تصور کرتے ہیں تو کام دنیا کی کتنی تقاضوں کے پیش نظر دنیا کی ضرورتوں کے پیش نظر کام ہم نے کرنا ہے لیکن اگر اس کام کو محبت کے ساتھ حضور کی سنت سمجھتے ہوئے کریں گے تو وہ کام ہماری لیے بڑا ذکیرہ آخرت ہو جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز کی توفیق دے بمعالین اللہ اللہ مبین آخر میں پھر منیر صاحب کا انتہائی تہل سے شکریہ دا کرتا ہوں پتہ نہیں کہاں پہ ہیں وہ کہ انہوں نے آج مجھے آپ کے سامنے یہ باتیں عرض کرنے کا پیان کرنے کا موقع دیا اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق دا فرمائے بمعالین اللہ اللہ جزاک اللہ جی یہ تھے جی سی اینورسٹی کے پروفیسر جناب ڈاکٹر محفوظ آمد صاحب آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اکدس سے متعلق اچھے اچھی باتیں بیان فرما رہے تھے شاہ صاحبان آجان جی بھئی سید سعید الحسن شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں بس ابھی دو چار منٹ میں آپ سے کتاب فرمائیں گے تو اس کے آنے کے بعد ہم محفل کو بقیدہ جاری رکھیں گے اس سے پہلے آپ کو چند ایک باتیں دین سے متعلق خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تیبہ سے متعلق ایک اور ہیں عالم دین ہمارے ہاں محمود آمد نفیس صاحب وہ تھوڑی دیر کے لئے یہاں آئے تھے آفری غیب ہیں اگر وہ ہیں تو وہ سٹیج پر تشریف لائیں جناب محمود آمد نفیس صاحب اس دوران پہی شاہ صاحب کی آمد سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حدیعنات پیش کرنے کے لئے ایک بچہ ہے سخی محمود آپ کے سامنے حدیعنات پیش کرے گا سخی محمود سعیتی سلامwal promise ازباللہ بن الشیطان راجی بسم اللہ الرحمن الرحمن تمام د socks محبت کے ساتھ درود پاک نظرنع کر سلالہ علیکہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ سلالہ علیکہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ ذکر میرے حضور دا کرنوالے نہ ہی رج دینے نہ ہی رج دینے ہی ایمان ساڑا روز حشر تائی آنکہ پر دے مسکینا دیکھت نینے تیرش فرش محل بازار گلیاں ہن جشنی آمدے رسول تیرس جنے نینے تیرس جنے ایمان ساڑا رسول تیرس جنے جنیاں تیرس میرے حضور دوچلے نینے آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ fruit موسیقا